بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پر پوتے ہیں حجرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سترہ ربیع الاول اسی یا تریسی ہجری میں پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی حجرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے جبکہ لقب صادق فازل اور طاہر ہے حجرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے حجرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حجرت بی بی ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حجرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے حجرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں حجرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں آپ نے دو جلیل القدر صحابہ اکرام حجرت انس بن مالک اور حجرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی آپ سے آپ کے شہزاد حجرت امام موسیٰ قاظم امام آزم ابو حنیفہ امام مالک حجرت سفیان سوری اور حجرت سفیان بن اویینہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض پایا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے سات واقعات نمبر ایک لذیذ ترین خجوریں ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تعبئی بزرگ حجرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے راستے میں ہم ایک جگہ خجوروں کے سوکھے ہوئے درکتوں کے پاس ٹھہرے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا پھر آپ نے ان سوکھے درکتوں سے فرمایا اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لئے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ اسی وقت میں نے دیکھا کہ خجوروں کے گچھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جھک رہے تھے آپ نے مجھ سے فرمایا قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ میں نے ایسی مجے دار خجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی نمبر دو پچاس حج کی دعا ایک مرتبہ ایک آدمی نے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعا کے لئے عرض کی کہ اللہ پاک مجھے اتنا مال دے کہ میں بہت سے حج کروں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی اے اللہ پاک اسے باکسرت مال عطا فرما تاکہ یہ اپنی زندگی میں پچاس حج کرے چنانچہ اسے اتنا مال ملا کہ اس نے پورے پچاس حج کیے جب اکاونوی مرتبہ حج کے لئے گیا تو مقام حضحفہ پہنچا اور گسل کے لئے نہر وغیرہ میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا لے گئی اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا نمبر تین مردہ جانور زندہ کر دیا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت اپنی گائے کے مرنے پر رو رہی تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے عورت نے ارز کی آپ ہم سے اس طرح مزاق کرتے ہیں حالکہ میں پہلے ہی مصیبت میں ہوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عورت سے فرمایا میں تم سے مزاق نہیں کر رہا پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی نمبر چار گم شدہ چادر مل گئی ایک شخص نے مکہ پاک میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرکن اسی کو کفن بناؤں گا اس کا کہنا ہے جب میں میدانِ عرفہ شریف سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی مجھے بہت دکھ ہوا جب میں صبح مزدلفہ سے مینہ شریف کی طرف آیا تو مسجدِ الخیف شریف میں بیٹھ گیا اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حجرتِ امامِ جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے آیا تھا مجھ سے کہنے لگا آپ کو امامِ جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ بلا رہے ہیں میں جلدی سے اٹھ کر آپ کی خدمتِ بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد تمہیں کفن کا کام دے میں نے عرض کیا اے ابن رسول اللہ وہ تو کافی دن سے گم ہو چکی ہے مل جائے تو کیا بات ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے غلام کو آواز دی وہ چادر لے آیا میں نے دیکھا تو یہ وہی چادر تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اسے لے لو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو نمبر پانچ جنت میں گھر ایک مرتبہ ایک شخص دس ہزار دینار لے کر حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں حج کے لئے جا رہا ہوں آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لئے جنت میں مکان خرید لیا ہے جس کی پہلی حد حجور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دوسری حد حجرت علی مرتزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تیسری حد نواسہ رسول امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور چوتھی حد حجرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہوتی ہے اور یہ لو میں نے اسے تحریر بھی کر دیا ہے یہ خوش خبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا اس نے وسیعت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا نمبر چھے مکھی کیوں پیدا کی گئی حجرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ مکھیاں بار بار خلیفہ کے مو پر بیٹھتی تھی خلیفہ نے تنگ آ کر عرص کی اے ابو عبداللہ اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا ہے آپ نے خلیفہ کو چوٹ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا تاکہ ظالموں اور مغروروں کو زلیل کرے نمبر سات آجزی کی عظیم مثال ایک مرتبہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم شاگرد حجرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے ارض کی اہلِ بیت میں ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے دوبارہ ارض کی کہ اہلِ بیت میں ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو فضیلت بکشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لئے ضروری ہے یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں تو خود خوب زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تُو نے خود میری پیروی کا حق کیوں ادا نہ کیا کیونکہ نجات کا تعلق نصب سے نہیں نیک آمال سے ہے یہ سن کر حجرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا جد امجد اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بے جاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم